اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک کیا کیا ہوا ہے کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے کون سے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے یہ سب تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سوشل انڈیا نیوز کے چیف ایڈیٹر ایڈوکیٹ اسامہ ندوی کے ساتھ بات کر رہی ہیں اس بات میں پوری تفصیل جانے کہ کیا ہے معاملہ کہاں سے گرفتار کیا گیا کیوں گرفتار کیا گیا کیا کہ الزامات حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہ ہم پہ لگائے گئے اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی زمانت میں کن کنوں نے کوشش کی ہے ملی تنظیموں کا کیا رول رہا ہے یہ پوری تفصیل اس آوڈیو میں جانے اسلام علیکم جناب اسامہ ندوی ایڈوکیٹ صاحب لکھنوں سے بول رہے ہیں جی میں ایڈوکیٹ صاحب ندوی بات کر رہا ہوں اچھا ملی تنظیم میں سوشل انڈیا نیوز سے بول رہا ہوں جی 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 ماشاء اللہ چونکہ آج دائے اسلام حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی دامت برکاتہ ہم کی زمانت ہوئی ہے جی جی اور ان سے لاکھوں لوگ ان سے وابستہ ہیں ان کے پیروکار ماننے والے ہیں جی جی بلکل میں کچھ سوال بادما کروں گا مجھے پہلے سوال آپ مجھے بتا دیئے کہ جماعت کے سوشل میڈیا پیج پہ یہ اپلوڈ ہوا ہوا ہے کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی ہے تو یہ سوال سچا ہی ہے اس میں بھائی ایک بات بتاؤ 21 سیتمبر 2021 کی رات 12 بجے سے میں اس مقدمے کا پیروکار ہوں جی مجھے آج 562 دن ہے 18 مہینے 16 دن ہو چکے ہیں اس کے بارے میں سینئر سے مشورے کرے ہیں ان کے پاس راتوں کو بیٹھ کے بریفنگ تیار کری ہے ان کو مقدمے تیار کروا ہے ان کو آسسٹ کیا ہے اور جہاں ضرورت ہوئی ہے منیجمنٹ کے لیے یا سیشن کورٹ میں کہیں پہ تو الحمدللہ میں خود ایک قانون کا طالب ہوں مجھے وقالت کی ٹیگری میں نے حاصل کری ہے میں وکیل ہوں میں اپنے آپ بھی خدمات انجام دیتا ہوں تو نہ تو جناب والا میں اس بڑی تحریک اور تنظیم جو سوکارڈ بڑی تنظیم ہے اس ملک کی جو کہتی ہے کہ ہم سب کی رہائی کراتے ہیں سب کی لیگل ایڈ دیتے ہیں تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس شخص کا نام بتائیں اس وکیل کا نام بتائیں جس کو انہوں نے فیس دی ہے اور اس کے خدمات بھی بتائیں میں بھی تو جانوں یار تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی ملے جمعیت کا نہیں نہیں وہ ہی مطلب نہیں ہے میرے پاس سب رسیدیں موجود ہیں میرے آدھ ایک وکیل کو ڈیڑھناک روپے دے کر آیا ہوں میں دے کر آیا ہوں میں دے کر آیا ہوں آج انہوں نے بحث کری ان کی بحث کی وجہ سے دوسرہ چوال یہ ہے کہ مولانا کلیم صاحب کو پولیس کی کس ٹیم نے کس الزام میں اور کہاں سے گریفتار گیا تھا مولانا کلیم صدیقی صاحب کو 21 ستمبر 2021 باوقت 9.5 سے 10 کے بیچ میں میرے اٹ کے میرے اٹ میں موڈی پورم جو ایس آر پیٹرول پمپ ہے اس کے موڈ سے اچھے اٹی اے تیس ایو پی اٹی ایس نے گرفتار کیا تھا ان کو گرفتار کر کے وہ نویڈا لے گئے اور نویڈا سے سیدھا ایٹی ایس مگیار لے لکھنوں لے کر آیا تھے جی جی اچھے ایک ہیس میں مولانا صاحب یہ ہے کہ مولانا کی مولانا صاحب یہ ہے میں گرفتار ہوئے تھے تو اس میں ایک سپلیمنٹری چارڈ شیٹ آئی تھی سپلیمنٹری چارڈ شیٹ میں 121 سے اور 123 بڑھایا گیا تھا یعنی ویڈنگ وار اگنس ریشن اور ویڈنگ وار اگنس سٹیٹ یعنی دیش دورو اور راز دورو کے مقدمہ بڑھایا گیا تھا جی تو اس مقدمے کی وجہ سے تھوڑا دکھت آ رہی تھی آج اسی کو ہٹ کیا ہمارے وکی لو نے تو دیش دورو کا مقدمہ اور دھرمان ترنے کا مقدمہ ان تمام اقزامات اور وہ نفرت بازی اور یہ سب طرح کی الزامات لگا کر مرانے کے گرفتاری کی گئی تھی ٹھیک مولانا صاحب کتنے دن جیل میں رہے ہیں اندر دن پان سو بہ سٹھ دن آج زمانت کس وقت ہوئی حضرت کی آہ بارہ بج کر پچاس منٹ اچھا دوسرا یہ ہے کہ زمانت آپ نے بتا جیسے کہ آج جیل سے زمانت ہو گئی ہے لیکن آپ بتا رہیں کہ جیل سے باہر آنے میں کچھ وقت لگتا ہے ہاں ہاں دیکھئے دیکھئے ہائی کورٹ سے اوڈر ہوتا ہے ہائی کورٹ سے اوڈر ہوتا ہے اور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ گو ٹو کنسن کورٹ فور فکسنگ آف شورٹیز ہم کنسن کورٹ جاتے ہیں وہاں پہ شورٹی فکس کراتے ہیں وہاں اپلیکیشن ڈگھاتے ہیں کہ صاحب ہمارا ہائی کورٹ سے اوڈر ہو گیا ہے اور ہماری جو ہے شورٹی فکس کر دیجئے ہم بیل بانڈ لگا کے اور ہم کا ویریفیکیشن کرا کے تو کیونکہ ان کی گرفتاری ایک اسٹیٹ ایجنسی کی طرف سے ہوئی تھی تو اس کا ویریفیکیشن بھی اسٹیٹ ایجنسی کرے گی تو ایٹی ایس کی طرف سے وہ ویریفیکیشن ہوگا بانڈ کا جو اس کے بعد ان کی رہائی ہو جائے گی جب ہم یہ کہتا ہے کاریل کوٹ نہیں ہے وہ کورٹ ہوتی ہے جو ٹرائل کوٹ رہتی ہے جہاں پی مقدمہ چلنا ہے تو کہاً جائیں ہم کی شہر میں جائیں کاروائی میں وقت کی بات یہ ہے کہ ہم کل بیل بونڈ لگا دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ وہ بونڈ ویریفائی ہو کے آ جائے گا تو امید کر رہے ہیں کہ ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ ایک سوال اس میں یہ ہے کہ بتا رہے ہیں کہ زمانت کچھ شرطوں کے ساتھ ہوئی ہے کوئی شرط نہیں ہے ابھی دیکھئے آپ اورڈر آ جائے گا بیس تو تمام پہلو پہلو ہوتی ہے وہ آنریبل کورٹ کا اپنا ایک اپنا ایک ڈسکرمنٹیو پاور ہے اور ان کی ایک مرضی ہے کہ وہ کس پہلو کو زیادہ سوچے سمجھیں اور اس پر بیل دیتے کوئی ایسی خاص شرطیں ابھی نہیں ہیں اورڈر آ جائے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بھیج دیں گے کچھ خاص شرطیں نہیں ہیں دوسرے کہ اس مقدمے میں اور کتنے لوگ جیل میں ہیں اس مقدمے میں سب سترہ لوگوں گرفتاری ہوئی تھی ایک ایرفان شیخ ابھی تین چار دن پہلے وہ چھوٹ گئے ہیں ایرفان شیخ وہ چھوٹے ہیں وہ مہاں کے بیڑ کے رہنے والی تھے مہاراشتہ کے ایک سیکنڈ ہے جو میڈیکل پریکٹیشنر ہے ڈاکٹر فراد شاہ وہ ابھی ان کی بیل ہوئی ہے تو ان کی ابھی بانڈ ویریفائی ہونے گئے ہوئے تیسرے مولانا کلیم سدھی کی صاحب ہے تو اس طرح سے تین لوگی بیل جو ہے منظور ہو چکی ہے ایرفان شیخ کی سپریم کورٹ سے منظور ہوئی ہے اور ڈاکٹر فراد شاہ مولانا کلیم کی آئی کورٹ سے منظور ہوئی ہے ابھی کتنے لوگ باقی ہیں جن کی زمانت اور ہونی ہے ابھی بھائی چودہ لوگ ہیں چودہ لوگ ہیں آج سرکاری وکیل نے کیا کہا کہ مخالفت کی زمانت سرکاری وکیل دیکھئے دیکھئے سچ کو آج نہیں ہے اور جھوٹ ٹکتہ نہیں ہے سرکاری وکیل وہی بے بنیاد اور جھوٹے ہماری دلیلیں اور جو ہماری ہو جاتے تھیں وہ مضبوط رہی اس پر مولانا کلیم صاحب کے مقدمے میں کتنے وکیلوں نے پیروی کتنے لوگ کا پینل تھے دیکھئے ہوتا یہ تھا کہ ترائیل کوٹ میں پورا مقدمہ آمین نکوی صاحب ہیں آمین نکوی صاحب ہیں تو کیونکہ ہم پانچ لوگ ہی پیروی کرتے ہیں مولانا کلیم صدقی صاحب حافظ ادریس قریشی صاحب سلیم ہمارے پانچ لوگ ہیں تو آمین نکوی صاحب ہیں رنجن ابھیشیک ہیں ہمارے ساتھ اور میں خود وکیل ہوں اور اس طرح سے ہمارے جو اور چیمبر کے دیگر جونیر رکلاں ہیں وہ ہیں ایسے ہی ہائی کوٹ میں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہائی کوٹ میں جس طرح کی کوٹ رہتی ہے اس کے موڈ کا اور اس کے کوٹ کے موڈ کو سمجھنے والا ہم وکیل ہائر کرتے تھے جیسے یہاں کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں آئی بی سنگھ صاحب بہت سینئر ہے سینئر ڈیجنیٹڈ ہے اور کوٹ ان کا اور سب بار ان کا بہت رگارڈ کرتی ہے ہم نے ان کو ہائر کیا تھا سوال ہے کہ مولانا فیلال کس جیل میں ہیں لکھنو لکھنو کی جو یہ نیو لکھنو جیل ہے زلہ کارکار لکھنو اس میں ہیں اچھا کچھ لوگ آج یہ سوال آیا ہے کہ مولانا بیمار ہیں تو جیل میں نے دیکھئے میری بات سنگی ہے مولانا کی یعنی ہم لوگ کا پورا فیصلہ وہ تقریباً بارہ پچاس اور وہ سب ہم ڈیڑھ بجے تک سب وہاں پہ ملنا ملانا ایک دوسرے مبارک بات دینا اس کے بعد میں سیدھا جیل چلا گیا تھا جی لہائی کورٹ سے سیدھا جیل گیا تھا اور مولانا سے میری سواتین بجا جیل ملاقات ہوئی الحمدللہ بہت مبارک بات اور بہت دعای دے رہے تھے تمام اپنے چاہنے والوں کو ملنے والوں کو بہت مبارک بات بیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولانا کا تو اپنے دل میں آواز یہ خواہ پہ وہ سب یہ سب باتن ٹھیک ہے ماشاء اللہ بخیریت ہیں عصر میں مولانا دیکھئے جو ایک تحریک اور مشن سے جھوڑا ہوا شخص دیتا ہے وہ انہوں نے یہ کہتے کہ اللہ کا اکھرام ہے یہ احسان ہے جیل میں رہنا کھانا دوائی سب انتظامات الحمدللہ ہم 562 دن سے مستقل حضرت والا کو ہم نے یہ کوشش کی کہ کبھی ایک یعنی ذرا سی اگر ذہمت اگر تکلیف ہوگئی تو ہم سوچیں ہم برباد ہو جائے گی کیونکہ اللہ والے ہماری وجہ سے تکلیف ہو جائے گی کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ماشاءاللہ مولان صاحب ایڈوکٹ صاحب میں آپ کو بہت شروع دار ہوں کہ اپنے وقت بھی آئے نہیں نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اصل بات یہ ہے کہ ہم نشل کریں گے اصل بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے صحیح باتیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اچھا دوسرے جیل میں ہیں جو سترہ میں تک چودہ باقی آپ نے بتلائیں ہیں جی وہ کس جیل میں ہیں فیلال صاحب لکھنوں جیل میں ہیں لیکن الگ الگ بیرے کے ملاقاتیں نہیں ہوتی شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ